تفسیر ہے آیت نمبر دو سو چونتیس سے پوری کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر بیوہ عورت کی عدد چار ماہ اور دس دن ہے خواہ وہ جوان ہو یا بوڑی ہو ہاں اس میں صرف ایک استثنائی صورت ہے اور وہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی عدد وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش پر مکمل ہو جائے گی خواہ وہ تین دن کے بعد ہو جائے یا پھر وہ نو مہینے کے بعد ہو عدد گزرنے کے بعد فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ جَبْ وہ اپنی مدد کو پہنچ جائیں عدد پوری کر لیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں جو بھی وہ اپنے بارے میں فیصلہ کریں بالمعروف بھلے طریقے سے یعنی دوسری شادی کا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بیوہ عورت کی جو عدد ہے وہ چار ماہ دس دن بتائی گئی ہے جو تقریباً سترہ ہفتے اور پانچ دن بنتی ہے تقریباً ایک سو تیس دن پر مشتمل ہے یہ چار مہینے بھی ہو سکتی تھی چار مہینے بیس دن بھی ہو سکتی تھی پندرہ دن بھی ہو سکتی تھی لیکن چار مہینے دس دن ہی کیوں تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے تو بات یہ ہے کہ حمل کا جو سولوہ ہفتہ ہوتا ہے سکسٹینتھ ویک اس کے اختتام پر بچہ ماں کے پیٹ میں ہلنا جلنا شروع کر دیتا ہے اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے لیکن اگر ڈیڑھ ہفتہ یعنی تقریباً بارہ دن اور آگے بڑھا لیا جائے انہی سترہ ہفتے سولہ کی بجائے سترہ ہفتے اور پانچ دن تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو جائے گی کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں کیونکہ عورت کو عدد کا جو پابند کیا گیا ہے اس میں کئی ایک مسلحتیں ہیں حکمتیں ہیں جن میں نمبر ون یہ کہ آنے والے بچے کا نسب محفوظ ہو یعنی ایک انسان کا حق ہے کہ اس کو اس کی آئیڈنٹیٹی ملے کہ وہ کس کا بیٹا ہے اور اس کا کون کیا رشتہ دار ہے اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ آج کل تو اتنی سہولتیں ہو گئی ہیں کہ انسان الٹرساؤنڈ کے ذریعے اس سے پہلے بھی پتا چلا سکتا ہے کئی قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ان میں ایک دن کی دو دن کی پرگننسی کا بھی علم ہو سکتا ہے تو پھر اتنے دن عورت کو کیوں روکا جائے تو بات یہ ہے کہ آج بھی دنیا کی ایک بلین آبادی ایسی ہے کہ جس کے پاس بیسک ہیلتھ فسیلٹیز بھی نہیں ہیں کہاں یہ کہ والٹرساؤنڈ اور وہ ایسے ٹیسٹ وغیرہ کروا کر اپنی پرگننسیز کو ڈیٹرمن کر سکیں تو دین جو ہے وہ ہر زمانے اور ہر مقام اور مکان کے لیے ہے اس لیے اس مدت میں اہم ترین چیز جو تھی وہ یہی تھی کہ عورت کی جسمانی کیفیت کا اندازہ ہو سکے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسان اگر کسی جسمانی سرجری سے بھی گزرتا ہے تو اس کو ہیلنگ کے لیے وقت چاہیے یا پوری طرح جسم کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اس سرجری کو یا اس روٹین کو عادی ہونے کے لیے انسان کو ایک وقت لگتا ہے تو پھر اگر جسمانی تکلیف کے دور ہونے میں انسان کو وقت چاہیے تو جو شوہر کی وفات پر جذباتی صدمہ عورت کو پہنچا ہے اس کی ہیلنگ کے لیے بھی وقت چاہیے کہ وہ اس ٹرانس سے باہر آئے اس صدمے سے باہر آئے اور ولادت کے ساتھ اس عدت کو کیوں ختم کر دیا گیا کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ شوہر کی وفات ایک لوس ہوتا ہے لیکن جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو عورت کو اس بچے میں ایک اور ہوپ نظر آنے لگتی ہے تو وہ اس سنس اف لوس میں کمی ہوتی ہے اس لیے اس کی عدت جو ہے وہ اس مدت تک رکھی گئی پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورت کو عدت کی حالت میں چونکہ زیب و زینت سے منا کیا گیا ہے نکاح سے منا کیا گیا ہے گھر سے نکلنے سے منا کیا گیا ہے یعنی تین بڑی چیزیں ہیں عدت میں حالت عدت میں تین خاص پابندیاں ہیں یا تین نہ کرنے کے کام ہیں وہ کیا ہیں زیب و زینت سے پرہیز نکاح کرنے سے پرہیز اور گھر سے نکلنے سے پرہیز تو یہ پابندیاں کیوں لگائی گئیں اس کے پیچھے بھی حکمت ہے جہاں تک گھر سے نہ نکلنے کا تعلق ہے تو اس میں یہ ہے کہ عورت کو سکون کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ رہ کے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ باہر لوگوں میں جب وہ مکس اپ نہیں ہوتی تو پھر نکاح کا پیغام آنے کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوہ عورت پر عام طور پر لوگ شک کرتے ہیں انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں نظریں اٹھنے لگتی ہیں تو عورت کو اس مشکل سے بھی بچایا گیا ہے کہ جب تک وہ اور نکاح کر نہیں سکتی تو اسے کسی سے بھی منصوب نہ کیا جائے یا اس پر کوئی ایسی بات نہ کی جائے اس کی عزت و عصمت پر حرف نہ آئے اور اسی وجہ سے زیب و زینت سے بھی رکا گیا ہے پھر یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک صدمے کی کیفیت میں ہوتی ہے اور پھر بعض اوقات صدمے کے ساتھ غم اور غصہ اور چرچڑا پن اور یہ کیفیات بھی ہوتی ہیں اس کے لئے اس کو اپنے اون پر ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے یعنی ایک طرح سے باہر کی ساری ایکٹیویٹیز بند کر کے اسے اپنے لئے سوچنے سمجھنے کا وقت دیا جاتا ہے اس لئے فرمایا کہ جب وہ مدت پوری ہو جائے تو پھر وہ اپنے بارے میں جو بھی کریں تو مذبہ دار نہیں ہو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ عورت اسی گھر میں اپنا وقت گزارے تو اس کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جس گھر کو عورت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوتا ہے اس سے اس کو خاص اٹیشمنٹ ہوتی وہ وہاں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی عام طور پر بھی آپ دیکھیں کہ بے شک آپ کئی سیروں تفریق کے لئے جائیں یا کسی کے گھر بھی مہمان بن کر جائیں تو کیا ہوتا ہے کیا آپ اسی طرح کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں ریلاکسٹ ہوتے ہیں جس طرح آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں نہیں ہوتے یعنی ایک مجبوری ہوتی ہے انسان کی کہ وہ اپنا کام پورا کرے اور پھر واپس لوٹے وہ راحت و آرام اور آزادی جو اپنے گھر میں ہوتی وہ کہیں بھی نہیں ہوتی انسان ایک طرح سے بندھا با ہوتا ہے تو ایک عورت جس کا شوہر چلا جائے اگر اسے یہ کہا جائے کیا وہ گھر بھی چھوڑ دے اور وہ چھوڑ کے کہیں اور چلی جائے تو یہ اس کے لئے دوہرے صدمے کے برابر کہ یہ ایک طرح سے عورت کے حق کو پروٹیکٹ کیا گیا بعض لوگ سمجھتے شاید ان پر جبر کیا گیا یا پابندی لگائی ہے یا ان کو روکا گیا نہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاتون نے اپنے خاون کی وفات کے بعد اپنے میکے جانے کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا تم اپنے اسی گھر میں رہو یہاں تک کہ عدت اپنے میاد کو پہنچ جائے یہ بھی ہوتا نا عام طور پر عورت نہیں بھی جانا چاہتی تو میکے والے کہتے ہیں اب تمہارے لئے کیا رہا یہاں چلو تم ساتھ چلو اب وہ اپنے طور پر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ خیال رکھ سکتے ہیں اور زیادہ کیر کر سکتے ہیں جبکہ عورت کے اندر کا دل کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں رہے یا وہ ان یادوں کو یا ان ساری احساسات کو تازہ رکھنا چاہتی ہے جو اس گھر میں اس کو ایک طرح سے ایک اونرشپ کی جو فیلنگ تھی یا اس کی اپنی ایک حیثیت تھی تو اس لیے اس میں بہت بڑی حکمت ہے کہ اس کو اسی گھر میں رہنے کے لیے کہا گیا اور اس میں صرف یہ نہیں کہ اس عورت کو پابندی لگائے جاری بلکہ اس کو حکم دے کے باقی آس پاس کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کا حق ہے اس کو یہی رہنا ہے بعض وقت کیا ہوتا ہے ایک شخص وقت ہوتا ہے فوراں لوگ تقسیم کی باتیں کرنے لگتے ہیں گھر ڈیوائیڈ کرو یہ کس کے نام ہوگا یہ فلان کا ہے اب وہ فلان اس میں آنا چاہتا ہے یہ فلان بچے کے نام کا ہے اب وہ بیٹا اور بہو صاحبہ تیار کری ہیں کہ کس وقت یہ ماں نکلے اور یہ گھر ہم قبضہ کریں تو اس میں آپ دیکھئے کہ کتنی بڑی حکمت ہے کہ اس عورت کو وہاں اپنی جذباتی اور جسمانی اور روحانی کیفیت سے آہستہ آہستہ باہر نکلنے کے لیے ایک موقع دیا جا رہا ہے اور باقی وہ رسا اگرچہ اس گھر پہ اوروں کا بھی حصہ ہے یا حق ہے یا کسی کے بھی نام ہے لیکن اس کو ابھی اس غم سے نکلنے دو اسے سکول لینے دو اسے فیصلہ کرنے دو اسے پلان کرنے دو کہ اب اس کو آئندہ زندگی میں کہاں جانا ہے کہاں رہنا ہے لہٰذا یہ اس کا حق ہے کہ اسے وہاں رہنا ہے اسے رہنے دو اور جہاں تک عدت میں خوشبو بغیرہ لگانے کا تعلق ہے تو اس میں واضح طور پر حدیث آتی ہے حضرت امی عطیہ کہتی ہیں کہ ہمیں کسی بھی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کیا گیا سوائے خامند کے جس پر چار ماہ دس دن سوگ منانے کا حکم تھا اور حکم یہ تھا کہ ان دنوں میں نہ ہم سرما لگائیں نہ خوشبو نہ ہی رنگے ہوئے کپڑے پہنیں یعنی زیبو زینت اختیار نہ کریں رنگے ہوئے کپڑے سمراد یہ کہ بہت کلر فول اور بہت کڑھائی والے اور زیبو زینت والے وہ کپڑے نہ ہوں اور اسی طرح پرفیوم وغیرہ نہ لگایا جائے اور میک اپ نہ کیا جائے اللہ یہ کہ ان کی بناوٹ ہی رنگین دھاگے کی ہو یعنی کپڑے کا رنگ ہی رنگین ہو پینٹنگ وغیرہ نہ ہو البتہ یہ اجازت تھی کہ جب ہم میں سے کوئی حیث سے پاک ہو اور غسل کرتے ہو تو کس طلعزوار خوشبو لگا لے یعنی جیسے خوشبو والے صابن یا شمبو وغیرہ کو استعمال کرنا تو اس کی اجازت ہے یعنی محرم کی طرح جو احرام پہن لیتا ہے تو اس کو تو بالکل اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ خوشبودار شمبو یا اس طرح کی چیزیں استعمال کرے لیکن یہ عورت اپنی صفائی سترائی کے لیے خوشبودار چیز استعمال کر سکتی خصوصا پیریڈز کے بعد جب نہانا ہے ادروائز بقاعدہ زیب و زینت کے لیے خوشبو نہیں لگائے گی نیز ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے بھی منع کر دیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کو جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہو جائز نہیں کہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے بجز اپنے شوہر کے جس پر اسے چار ماہ دس دن تک سوگ منانا ہے حضرت زینب بنت ابی سلمہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی والدہ امی سلمہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہنے لگی کہ میری بیٹی کا خامند مر گیا ہے اب اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں کیا ہم اسے سرما لگا سکتے آپ نے فرمایا نہیں پھر اس عورت نے دوبارہ وہی سوال کیا آپ نے فرمایا نہیں تیسری بار سوال کیا تو آپ نے نفی میں جواب دیا پھر فرمایا کہ اسلام میں تو عدت اور سوگ کا زمانہ صرف چار ماہ دس دن ہے جبکہ جاہلیت میں تو یہ عدت پورا ایک سال تھی یہ دور جاہلیت میں عدت کا وقت ایک سال تھا اور سال گزارنے کے بعد عورت اونٹ کی مینگنی پھینکتی تھی راوی نے زینب سے پوچھا یہ زینب حضرت عمیر سلمہ کی بیٹی یہ اونٹ کی مینگنی پھینکنے کا کیا قصہ ہے وہ کیوں پھینکتی تھی دور جاہلیت میں یہ جو ہیں یہ راوی اب یہ باد کے ہیں وہ دور اسلام میں پیدا ہوئے اس لئے ان کو نہیں معلوم کہ وہ دور جاہلیت کی رسم میں کیا تھی زینب نے کہا کہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جس عورت کا خامند مر جاتا وہ ایک تنگ اور تاریخ جھومپڑے میں جاہ بیٹھتی یعنی گھر چھوڑ کر وہاں چلی جاتی برے سے برا لباس پہنتی نہ خوشبو لگاتی نہ کوئی آرائش زبائش کرتی حتی کہ پورا سال اسی طرح گزار دیتی سال گزرنے پر اس کے پاس کوئی جانور مثلا گدھا یا بکری یا کوئی پرندہ لاتے جس سے وہ اپنی شرمگاہ رگڑتی کبھی وہ جانور مر بھی جاتا اس کے بعد اسے اونٹ کی مینگنی دی جاتی جسے وہ اپنے سامنے پھینکتی اس کے بعد وہ خوشبو بغیر لگا سکتی تھی تو بات یہ ہے کہ یہ کتنے عجیب و غریب قسم کے دور جاہلیت کے طریقے یا رسم و رواج تھے اسلام نے آکے ان سب چیزوں کو ختم کیا اور صرف ایک ہی چیز رکھی کہ وہ زیب و زینک نہ کرے اور اس قسم کے ریچولز کی ضرورت نہیں تو یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے والذین ایتوفہون منکم کہ جو لوگ فوت ہو جائیں ان کے پیچھے ان کی بیویاں رہ جائیں تو ان بیویوں کو چار ماہ دس دن تک عدد کرنا ہے اور یہ عدد جو ہے وہ لازم ہے واجب ہے بعض لوگوں کے ہاں یہ سنا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر کے جنازہ جا رہا ہو تو وہ بھی جنازے کے ساتھ چالیس قدم چلی جائیں اور پھر وہ عدد سے باہر آجے کوئی ایسا طریقہ نہیں عدد سے باہر آنے کا یہ عدد لازم ہوگی اور پھر یہ جو کہا گیا نا کہ فلا جناحہ علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں یعنی شوہر کے جو وارث ہیں وہ اب رکاوٹ نہیں ڈالیں گے مثلا شوہر فوت ہو گیا اب باقی شوہر کے بھائی ہیں یا سسر ہے یا اولاد جوان ہے تو عموماً کیا ہوتا تھا دور جاہلیت میں عموماً یہ ہوتا تھا کہ جب ایک عورت بیوہ ہوتی تو وہ اپنی مرضی سے پھر ایک سال کے بعد بھی اس گھر سے نہیں نکل سکتی تھی لوگ اسے سامان وراست کی طرح تقسیم کر دیتے تھے کہ یہ اب فلاں بھائی کے حصے میں آگئی شوہر تو فوت ہو گئے اب یہ فلاں کیے اور کوئی نہیں تو سسری اس کو اپنا بنا لے تو اس قسم کے ظلم و ستم بہت تھے یعنی عورت پر سخت پابندی تھی شوہر کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کو شوہر کے گھر میں ہی رہنا بڑھتا تھا اور اسے اپنی غلام بنا کے یا نوکر بنا کے یا اس کے اوپر ظلم و ستم کر کے یا کوئی بھی اپنی ملکیت سمجھ لیتا تو اسلام نے آکھ اس بیریر کو توڑا کہ نہیں اب عورت وہاں نہیں رہے گی اب وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے وہ نکل کے میکے میں جائے یا دوسری شادی کرے اگر معروف طریقے پر جائز طریقے پر وہ کچھ کرتی ہے تو ہم اسے نہیں روکو گے کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب عورت بیوہ جاتی تو اس کی دوسری شادی کو انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے اور عدد گزارنے پر بھی شادی کرنے کو وہ اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ یہ اور کہیں کیوں جائے یا کیوں شادی کرے اور اس میں ظاہر ہے کہ عورت کا ایک حق جو ہے وہ تلف ہوتا ہے اور بعض وقت یہ تانہ بھی دیا جاتا ہے کہ ابھی تو کفن بھی ملہ نہیں ہوئے اور اس کو شادی کا شوق ہے اور یہ تو پہلی چاہتی تھی اور اس نے تو شکر کیا اور اس طرح کے جھوٹے قسم کے الزامات عورت پر لگائے جاتے ہیں تو جو بھی شخص اپنی عزت عصمت کی حفاظت کی خاطر دوسرا نکاح کرے گا خواب مرد ہو یا عورت ہو اس پر اسلام کے اعتبار سے اسلامی لحاظ سے کوئی پابندی یا تانہ یا عیب نہیں یا اس میں کوئی برائی نہیں یہ ہمارا اندوانہ کلچر ہے کہ جس میں عورت کے لیے دوسری شادی کو برا سمجھا جاتا ہے اور اس کی نیت پر یا اس کے اوپر شک کیا جاتا ہے کہ یہ تو ہے خراب عورت عموماً عورت جو بہت بڑے ایموشنل ٹورچر سے گزرتی ہے وہ شک کی کیفیت شوہر کی وجہ سے وہ پروٹیکٹڈ ہوتی شوہر فوت ہو جائے تو سب کو باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے اس کی درست چیزیں بھی الٹی نظر آتی وہ گھر سے اپنے کام سے نکلتی ہے تو اس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے وہ کسی سے بات کرتی ہے تو کوئی اس کے گھر آجے تو کسی سینس کے بات کر لی تو تو ان سب مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے کہ پھر اس کے لیے دوسری شادی کا ہی انتظام کر دیا جائے اور اگر اس کو براہ راس کسی نے پیغام بھیج دیا ہے اور وہ شادی کرنا چاہتی اور کسی کو ولی بنا کر یعنی اپنے بیٹے کو یا باپ کو یا بھائی کو کرنا چاہے تو کسی کو رکاوٹ نہیں ڈالنی تم پر کوئی گناہ نہیں تم ذمہ دار نہیں اب وہ خود بھی مچور ہیں اپنی ذمہ داری نبھانے میں اگر تمہاری مدد چاہتی ہیں تو تم ان کی مدد کرو اور اسی طرح اگر وہ مطلب جائز حدود میں رہ کے ذیب و زینت کرتی ہیں یا اپنا کوئی کام کرنا چاہتی ہیں کوئی بزنس کرنا چاہتی ہیں تو تم اس کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنو ان کو فسیلیٹیٹ کرو یہ مراد ہے لیکن بالمعروف کی شرط ہے ساتھ عورت کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو شریعت کی حدود سے یا جو ایک معروف طریقہ ہے اس سے نکلا ہوا ہو یا ہٹا ہوا ہو اس کی اجازت نہیں اس کا جواز نہیں اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ عورت نے تو اپنی عدد گزار لی اور وہ تو اپنے قاوند کے گھر میں رہ رہ رہی ہے اور زیب و زینت نہیں کر رہی لیکن دوسری طرف جو مرد حضرات ہے میں سے یہ جاننے والوں میں سے اس کو پروپوز کرنا چاہتا ہے تو اس کی لیمٹس کیا ہیں اس کی حدود کیا وہ بتائیں گئی وَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ تم پر کوئی گناہ نہیں فِي مَا عَرَسْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَتِ النِّسَا کہ جو بھی تم اشارے کنائے میں عورت کو پروپوزل بھیجو یعنی ڈائریکٹ کلئر لفظوں میں نہیں بھیج سکتے ہاں ان ڈائریکٹ لی اشاروں میں بات کی جا سکتی خائد ڈائریکٹ کرو یا کسی اور سے کرواؤ اور یہ کب کی بات ہے دوران عدت عدت کے دوران کوئی مرد عورت کو واضح اور سری لفظوں میں نکاح کا پیغام نہ دے ہاں اشارہ کیا جا سکتا ہے مثلاً کیسے کیا صورت ہوگی مثلاً کوئی تازیت کرنے آیا تو وہ اسے کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تم پر ایک آزمائش بھیجی ہے لیکن تم فکر نہیں کرو اللہ تعالیٰ کو اور بندوبست کر دے گا اب یہ یہ جملہ کیا ہے یہ اشارتاً اور کسی ایسے شخص کی طرف سے اشارہ جو خود شادی کا متمنی ہو یا مطلبگار ہو تو اس کی اجازت ہے اس کی رخصت ہے علم اللہ انکم ستذکرونہنہ اللہ کو پتا ہے کہ تم ان کا ذکر کرو گے عموماً جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی بیوہ ہوتی ہے تو لوگ اس کے بارے میں باتیں تو کرتے ہیں نا گھروں میں اب اس کا کیا ہوگا اب اس کی شادی فلان سے کر دینی چاہیے اور ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں اور پھر جب یہ پتا ہوتا ہے کہ عورت کا سر سے سایا اٹھ گیا ہے وہ تنہا رہ گئی ہے تو لوگوں کے دل میں اس عورت سے شادی کرنے کا خیال آ سکتا ہے مردوں کے تو اس خیال پر کوئی پکڑ نہیں ہے یہ بہت فطری خیال ہے یعنی بیوہ عورت سے شادی کرنے کا خیال جو دل میں آئے کسی کے تو گناہگار نہیں ہے اس پر یہ معنی ہے اللہ کو پتا ہے کہ تم ان کو یاد کرو گے اور ذکر یعنی دل میں بھی ہو سکتا ہے کسی سے بھی بات ہو سکتا ہے مثلا ایک شخص اپنے کسی دوست سے مشورہ کرتا ہے کہ کیا خیال ہے فلان عورت بیوہ میں اس سے شادی کرنوں تو یہ اس نے بول کے ذکر کر لیا بول کے نہیں کیا دل میں خیال آیا اس کے تو دل میں خیال آئے یا کسی اور سے وہ ڈسکس کر رہا ہے اس کی اجازت ہے ہاں اس عورت سے جا کے نہیں بات کر سکتے ٹھیک ہے وَلَكِلَّا تُوَعِدُوْهُنَّا سِرًّا لیکن نہیں تم ان سے وعدہ کرو گے چھپ کر یہ نہیں کہ خاندان والوں کو پتا ہے نہیں نہیں ابھی کوئی وعدہ وعید نہیں ہوگا کوئی بہا مہد و پیمان نہیں ہوگا مگر یہ کہ تم معروف بات کرو یہاں معروف بات کونسی ہوگی اشارے کے نائے میں وَلَا تَعْزِمُ اُخْتَتَنْ نِكَاح اور نکاح کرنے کا بکہ ارادہ نہ کرو حتی ابلغ الکتاب ہوا جلا یہاں تک کہ کتاب یعنی عددت اپنے مقرر وقت کو پہنچ جائے پھر تم باقاعدہ بات پکی کر سکتے یعنی آپ یوں اگر اپنے عام زبان میں کہنا اور تم بات پکی نہ کرو یہاں تک کہ عدد گزر جائے تو بات پکی کرنے کے کیا مطلب ہوتا ہے کس موقع پر کہتے ہیں بات پکی ہو گئی ہاں کہ بس اب شادی تیار ہے یا بات ہو گئی ہے فائنل ہو گئی اب ڈیٹ رکھ لیں گے یعنی ڈیٹ نہیں رکھ سکتے عدد کے دوران یہ معنی ہے نہ منگنی کر سکتے ہیں نہ ڈیٹ رکھ سکتے ہیں نہ ظاہری نہ چھپ کے اشارے کے نائر میں بات ہو سکتی ہے تاکہ دوسرا دھیان میں رکھے ذہن میں رکھے اور پھر اگر تم کچھ بھی ان کاموں میں سے کرو گے تو اللہ کو تو سب پتا ہے وہ ظاہری کیا وہ تو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے لوگوں سے ڈرنے کی بجائے اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے بردبار بھی ہے اس کو سب پتا ہے کہ انسانوں کی کمزوریاں کیا ہیں اس کے باوجود وہ لوگوں کو بھیل دیتا رہتا ہے ان کو معاف کرتا رہتا ہے ان سے درگزر کرتا رہتا ہے لیکن اس کی دھیل کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑو پکڑ بھی ہو سکتی ہے اب آپ دیکھئے کہ یہاں جو نکاح کا پیغام دینا ہے یہ ڈھکے چھپے بات کرنا ہے یا منگنی کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ ساری باتیں صرف بیوہ عورت کے لیے نہیں ہیں طلاقی آفتہ عورتوں کے لیے بھی ہو سکتی تو اب آپ دیکھئے کہ عددت کے دوران منگنی کی یا اب نکاح کے پیغام کی تین صورتیں ہیں نمبر ایک حرام یعنی حرام ہے سریحاں لیکن حلال ہے تحریزاں یعنی اشارے پہ دوبارہ سن لیجئے نکاح کا پیغام دینا یا منگنی کرنا عددت کے دوران حرام ہے کس صورت میں کس کی عددت کے دوران کونسی عورت بیوہ عورت کو نکاح کا کھلا پیغام دینا چھپ کے وعدہ کرنا کیا ہے حرام ہے لیکن جائز کیا ہے اشارت ہے ٹھیک ہے ایک اور عورت ہے جو عددت کی حالت میں ہے نہ آپ اس کو کھلا پیغام دے سکتے ہیں نہ چھپا وہ کون ہے طلاق یافتہ لیکن رجی طلاق یافتہ کیوں کیونکہ اس کا اپنا شوہر اس سے رجوع کا حق رکھتا ہے ابھی وہ پوری طرح آزاد نہیں ہے پھر مباہ ہے کھلم کھلا پیغام دینا بھی اور اشارتاں دینا بھی وہ کون ہے بائنا بائنا کے لیے دونوں طرح سے کھلا بھی دے سکتے ہو اور اشارے میں بھی دے سکتے ہو اور اسی طرح کھلا والی عورت کے لیے بھی پیغام دے سکتے ہیں کھلے اور چھپے دونوں طرح چھپے سمراد اشارتاں اسی طرح جس کا نکاح فسخ ہوا اس کو بھی لیکن رجی طلاق میں کھلا پیغام چھپا پیغام دونوں حرام ہے بائنا کے لیے دونوں جائز ہیں بیوہ کے لیے ایک جائز ہے ایک نا جائز ہے تو اب تین صورتیں ہوگی نا مکمل حرام کس کے لیے طلاق رجی والی کے لیے کیوں کیونکہ ان کی شہر زیادہ اقدار ان کو واپس لانے کی جائز ہے کھلے اور چھپے کس کے لیے طلاقی آفتہ عورت کے لیے جس کی عدت بری ہو چکی ہے کھلے حرام اور اشارتاً حلال یہ کس کے لیے بیوہرہ ٹھیک ہے تین طرح کی عدت ہے نا رجی طلاق کے بعد عدت بائنہ طلاق کے بعد عدت اور وفات شدہ شہر کی بیوہ کی عدت ٹھیک ہے اب اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے مثلا کوئی لڑکی بیوہ ہوئی ماں ہوں کہتی ہے میں مرنے لگی ہوں اس کا جلدی نکاح کرو وہ کہتے ہیں بھی ابھی اس کی عدت نہیں پوری کوئی بات نہیں ہوتی رہے گی تم اس کا نکاح کرو میں مرنا جاؤں گئی ایسے بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات لوگ جلد ہی میں نکاح کر لیتے اب اگر نکاح کر لیا کسی نے عدت کے دوران تو کیا ہوگا لٹرلی ایک میرے پاس کیس آیا کسی کا اور انہوں نے ایسے ہی کیا تھا پتہ ہی نہیں تھا ان کو یہ نہیں کرنا وہ کر چکے بعد میں کسی نے جب منع کیا تو کہا اچھا اب کیا کریں کیا کریں گے اس میں آپ دیکھئے کہ دو تین چیزیں ہیں نمبر ایک یہ کہ نکاح باطل ہے فوراں لک کیا جائے گا یعنی اگر کر بھی لیا ہے تو اس کو الگ کر دیا جائے گا ساتھ نہیں رہ سکتے وہ نکاح نہیں قائم ہوگا اب کیا ہوگا جب عدد گزر جائے گی تو بعض کہتے ہیں کہ دوبارہ نکاح ہوگا اور بعض کہتے ہیں کہ کبھی نکاح کر ہی نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے ایک باطل کام کیا ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی تو اس میں ڈیفرنس آف اپینین ہے اب یہ ڈیفرنس آف اپینین کب ہوتا ہے کن باتوں میں ہوتا ہے جن میں کوئی واضح نص سے سری موجود نہ ہو ٹھیک ہے اگر کسی نے کر لیا تو کیا کریں گے فوراں الگ کر دیں گے ان کو چلو کر دیا الگ اب عدد گزر گیا اب کیا کریں دوبارہ نکاح کر دیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ نکاح ہے باطل وہ واقع نہیں ہوتا جو عدد کے دوران ہو کیونکہ منع کیا گیا ہے پھر فرمایا لا جناح علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں انطلق تم ان نساء اگر تم نے طلاق دے دی عورتوں کو مالم تمسو ہننا جن کو تم نے ہاتھ نہیں لگایا تھا یہاں مس کا کیا مانا ہے جسمانی تعلق خلوت رخصتی نہیں ہوئی تھی رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی حضرت مریم بھی کہتی ہے نا وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَر سورة آلِ عمران میں کہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو کسی نے ٹچی نہیں کیا تھا اس سے مراد ہوئی جسمانی تعلق ہے تو مالم تمسو ہننا کا مطلب فیزیکل ریلیشنشپ ہے عورت اور مرد کا نکاح کے بعد تو اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی اَوْ تَفْرِدُ لَهُنَّ فَرِيْزَ یا تم نے نہیں مقرر کیا تھا فریضہ اب نہیں کہاں سے آگا یہاں پچھلا لمب ہی اس پہ بھی اثر کر رہا ہے یعنی تم نے ان سے کوئی فیزیکل ریلیشنشپ قائم نہیں کیا اور ابھی نکاح کے لئے مہر میں مقرر نہیں ہوا بیسے تو کرتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اچھا بھی نکاح کر لیتے ہیں وہ کر لیں گے اپنے گھر کی بات ہے باز اوقات بلکل کلوز رشتداروں میں نکاح ہو رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں گھر کی بات کر لیں گے دینا ہی ہے نا دے دیں گے بعد میں تیہ کر لیں گے ایسے ہو جاتا ہے بعض اوقات اگرچہ یہ شرط ہے ایسا کرنا نہیں چاہیے لیکن ہو گیا جیسے بعض اوقات قریبی رشتداروں میں خرید و فروخت ہوتی ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں اب فلان چیز ہے وہ کہتے ہیں ہاں ہے لے جو کتنے کیا وہ بعد میں تیہ ہوتی رہ گی کہ میں جاؤ لے جو ایسا ہوتا ہے نا یعنی باہم معاملات میں اگرچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تیہ کر کے لینی چاہیے لیکن بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے یا کسی سے ہو گیا ایسے اگرچہ پسندیدہ نہیں ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو گیا تو اب حل کیا ہو اس کا حل بتایا جا رہا ہے لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ تَلَّقْتُمُ النِّسَا مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّا اَوْ تَفْرِدُوْ لَهُنَّ فَرِيزَا تعلق نہیں ہوا یا مہری مقرر نہیں ہوا تو پھر کیا ہے کیا طلاق دے سکتے ہیں جی دے سکتے ہیں یہ معنی ہے اس کا وَمَتْتِوْهُنَّا اور ان کو مطا دو فائدہ پہنچاؤ یعنی اب کچھ ٹیہ نہیں ہوا تھا یہ ہزار ہے دو ہزار ہے تو اب کیا کریں اب کریں یہ کہ مہرِ مثل مقرر کریں مہرِ مثل کیا ہوتا ہے جو خاندان کی ہے اس سے ایسی اور لڑیوں کو ملے اس سے دوسری بہن کو کتنا ملا تھا یا اس کی کزنز کو کتنا ملا تھا اس کے مطابق اس کا بھی تیہ ہوگا اب ٹھیک ہے بہن تو بیائی گی بہت امیر گھرانے میں اس کو تو بہت بڑا مہر ملا اب یہ تو نہیں دے پا رہا تو وَالَلْمُقْتِرِ قَدْرُهُ وَسَّتْوَالِهُ پر کیا ہے اس کے اندازے کے مطابق وَالَلْمُقْتِرِ قَدْرُهُ اور تنگ دس پہ اس کے اندازے کے مطابق مطام بالمعروف فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے سے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر مہر مقرر نہیں ہوا تو اس صورت میں عورت کی بھی حیثیت دیکھی جائے گی کہ اس کی بہنوں کو یا خالہ پوپی وغیرہ کو کیا ملا اور دوسری طرف مرد کی حیثیت بھی دیکھی جائے گی کہ وہ کیا دینے کے قابل ہے جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ دے دے جس کے پاس کم ہے وہ کم دے دے میوچل انڈرسٹیننگ سے تیہ کر لو بھلے طریقے سے حقاً علی المحسنین یہ حق ہے محسنین پر لازم ہے ذمہ ہے اب یہ جو مطا ہے یہ کیا صرف ایسی عورتوں کو ملے گی جن کا مہر تین نہیں ہوا یا سب کے لئے متع طلاق ہے مہر تو سب کے لئے لیکن طلاق کے وقت طلاق یافتہ عورت کی عدد پوری ہونے کے بعد اس کو رخصت کرتے وقت کچھ دے دلا کے رخصت کرنا چاہیے صرف مہر پر ہی اکتفاہ نہیں کرنا چاہیے یہ معنی ہے اس کا اب دیکھیں دو تین صورتیں ہو جائیں گی نمبر ایک مہر مقرر نہیں ہوا اب کیا ہوگا مہر مثل ہوگا اور مرد کی حیثیت کے مطابق کچھ تیہ کر لیا جائے گا ٹھیک ہے دوسری صورت یہ ہے کہ مہر تو مقرر تھا لیکن ابھی تعلق کوئی قائم نہیں ہوا تھا اس کا آگے مزید وضاحت آئے گی تیسری صورت یہ ہے کہ بس طلاق دے دی مہر بھی دے دیا رخصتی کے وقت کیا ہے مزید بھی کچھ دے دو محسنین کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ طلاق جیسے معاملے کو بیتا کرتے ہوئے بیوی کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے بھی ایسے رخصت کریں جیسے کسی مہمان کو رخصت کرتے ہیں مار پیٹ کے دھکے دے کے نہیں حقاً علی المحسنین یہ حق ہے محسنین پر یہ ہے اسلام کی تعلیم کتنے لوگ ہیں جیسی تعلیم فالو کر رہے ہیں بڑے بڑے دیندار اور نمازیں پڑھنے والے اور تحجد پڑھنے والے بھی ان معاملات میں آکے زیادتی کر جاتے ہیں ظلم کرتے ہیں اس بچاری کا اپنا حق جائے وہ بھی نہیں دیتے کہا یہ کہ حقاً علی المحسنین لازم ہے محسنین پر کہ وہ خود سے خود کچھ اور بھی دے دیں خدا کا خوف نہیں ہے نا انسان بھول جاتا ہے کہ کسی پہ ظلم اپنے پہ ظلم ہے اور جو کسی کے ساتھ کرتا ہے وہ خود بھی دیکھتا ہے مومن کون ہے جو دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ کرے جو وہ اپنے لئے چاہتا ہے ہم اپنے لئے کیا چاہتے ہیں اپنی بیٹیوں کے لئے کیا چاہتے ہیں اگر ہر گھرانے میں بہو کو بیٹی کی جگہ رکھ لیا جائے کہ ہم کیا چاہیں گے ہماری بیٹی سسرال میں جائے تو سسرال والے اس کے ساتھ کیا کرے ہر شوہر بیوی کو اپنی بہن کی جگہ رکھ کے دیکھے کہ ہم اپنی بہن کے لئے یا اپنی بیٹی کے لئے کیا چاہیں گے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہو تو جو ہم اپنے لئے چاہیں وہی دوسرے کے لئے چاہیں تو ہی تعلقات سے ہی ہو سکتے ہیں ہماری مسلمانوں کی مشکل یہ ہے کہ ہماری ڈبل سٹینڈرز ہیں اپنے لئے کچھ اور چاہیں گے اور دوسروں کے لئے کچھ اور معاملہ کریں گے تو بات یہ ہے کہ یہ سب ظلم اور زیادتی کی باتیں ہیں اور اسلامی تعلیم سے لاعلم ہونے کی بات ہیں کیوں کہا گیا سورة البقرہ پڑھا کرو جس گھر میں پڑی جاتی وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے کیسے بھاگتا ہے شیطان اگر یہ باتیں آپ عمل کریں کہ شیطان کو کہاں سے رہنا اندازی کا موقع ملے گا اگر آپ کو پتہ ہو کہ ہمارے اوپر لازم کیا ہے شیطان وہی پر آتا ہے جب وہ اس کو پتہ ہے جہالت ان کو خبر ہی نہیں ان کے انہوں نے کرنا کیا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ جو متع طلاق ہے یہ ہر طلاقیافتہ عورت کا حق ہے محسنین کی ذمہ لازم کیا گیا ہے تاکہ وہ جو انجری ہوئی ہے سرجری ہوئی ہے یا دکھ ہوا ہے یا صدمہ ہوا یا حادثہ ہوا یا انسیڈنٹ ہو گیا زندگی میں ہونا تھا تو اس کو کسی نہ کسی طرح اس کی دکھ اور تکلیف کو کم کیا جائے یہ کس لیے کہ امت وسط ہو تمہیں امت وسط کے طور پر مل جل کر ایک بڑا کام کرنا ہے اور وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے آپس میں تعلقات درست ہو اس سے لڑکے بیٹھے میں ہے اس سے بغس پالا ہوا اس سے نفرت ہے اس سے عداوت ہے اس سے جیلسی ہے کیا کریں گے ایسے لوگ کوئی بڑا کام کر سکیں گے کچھ نہیں کر اور آج کل چونکہ ہے یہ سب کچھ اس لیے تم کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے ابن عباس نے فرمایا کہ ادنا درجہ یہ ہے کہ ایک جوڑا کپڑے کا مسکم دیے جائے یعنی علل مکتری قدر ہوئے نہیں کم سے کم بھی ایک جوڑا ضرور دیا جائے قاضی شرعہ نے پانچ سو درہم کا آتیا دیا یعنی اس میں کوئی ایک لگی بندی رقم نہیں کوئی زیادہ بھی دے سکتا اور کم بھی لیکن دیا ضرور جائے نکاح اور طلاق اگرچہ دو اینڈز ہیں لیکن دونوں میں احسان اور دونوں میں دینے والا رویہ ہو وَإِنْ تَلَّقْتُمُوْهُنَّ اور اگر تم ان کو طلاق دے چکو مِنْ قَبْلِ انْ تَمَسُّوْهُنَّ اس سے پہلے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا پیچھے آیا نا کہ بھی تم نے ہاتھ نہیں لگایا تب اس کی وضاحت آ رہی ہے تو پھر کیا کرو وَقَدْ فَرَسْتُمْ لَهُنَّ فَرِيزَ بحر مقرر کر دیا تھا فَنِسْفُمَا فَرَسْتُمْ تو آدھا مہر دینا ہوگا جو تم نے مقرر کیا ابھی مجھتی انہوں چاروں صورتوں کو الگ الگ بتاؤں گی اس لئے دونٹ فری ابھی لفظوں پر یہ غور کریں اللہ یافونا مگر یہ کہ وہ عورتیں ماف کر دیں وہ کیا وہ ماف کریں گی ہم کچھ بھی نہیں لیتے جب ہم آئے نہیں اس کے گھر میں اور کوئی فائدہ نہیں کسی کو پہنچایا تو پھر اس نے اگر مہر مقرر بھی کیا تھا تو جانے دو نہیں لیتے یا ماف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ نہیں شوہر کہے کہ چونکہ وہ مجھ سے منصوب ہو گئی تھی میں نے اس کے نام اتنی پراپرٹی یا اتنا مال رکھا تھا اس کی نیت سے رکھا تھا اب کیا آدھا کرنا سارا ہی دے دو یہ مراد ہے یعنی عورت ماف کر دے آدھا بھی نہ لے اور مرد ماف کر دے سارا ہی دے دے وَأَنْتَعْفُو اور یہ کہ ماف کرو دونوں کو کہا دونوں دینے والے بنیں اَقْرَبُ لِلْتَقْوَا یہ تقویٰ کے زیادہ قریب بات ہے ماف کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے یہ زیادہ بہتر ہے اب آپ دیکھیں کہ اسلام کیا ذہنیت پیدا کر رہا ہے لوگوں میں کیا تربیت ہے دینے والے درگزر کرنے والے حق چھوڑنے والے اور ہمارے عام طور پر کیا ہوتا ہے طلاق کا سبب بھی یہی بنتا ہے دینے کی وجہ ہے لینے پر دھیان ہوتا ہے اور بعد میں بھی چھیننے پر اور جھوٹے الزام لگا کر بھی چھینے جھپنے پر توجہ ہوتی ہیں یعنی اتنی خوبصورت تعلیمات ہیں دین کی لیکن چونکہ دین پتا ہی نہیں اس لئے ایک عمل کہاں سے کریں گے مزید تعقید وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ آپس میں احسان کرنا نہ بھولو ایک دوسرے کے ساتھ بھلا کرتے رہو وَأَنْتَعْفُ أَكْرَبُ لِلْتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِيرٌ بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے انہیں سب معاملے اللہ کے سامنے ہیں کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں انہیں اگر انسان کو یہ یاد رہے نا کہ سب کچھ اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہے تو پھر انسان دینے والا ہی بنے ماف کرنے والا ہی بنے کیونکہ اس کا بدلہ اور جزا وہ کہاں سے لے گا اپنے رب سے لے گا اب آپ دیکھیں چار صورتیں ہیں مہر کی ادائیگی کی نمبر ایک نکاح ہوا نہ مہر مقرر نہ خلوت تو اس صورت میں متعتلاق ہی کافی نکاح ہوا نہ مہر مقرر نہ خلوت ہوئی تو متعتلاق ہوگا صرف نمبر دو نکاح ہوا مہر مقرر ہے خلوت نہیں ہوئی تو آدھا مہر نمبر تین نکاح ہوا مہر مقرر ہے خلوت بھی ہوئی تو پورا مہر نمبر چار نکاح ہوا مہر مقرر نہیں خلوت ہوئی تو مہرِ مثل دوبارہ بولو نمبر ایک نکاح ہوا ذرا سوچیں بھی نہ صرف لکھنے پر توجہ نہ کریں زیادہ سمجھ میں نکاح ہوا مہر نہیں مقرر ہوا خلوت نہیں ہوئی کیا ہوگا متعتلاق بس ٹھیک ہے نہیں مہرِ مثل نہیں ہوگا یہاں مہرِ مثل اس وقت ہوگا کہ جب خلوت ہوگئی تھی لیکن مہر مقرر نہیں ہوا ٹھیک ہے نمبر دو نکاح ہوا مہر مقرر ہوا لیکن خلوت نہیں ہوئی کتنا مہر ہوگا آدھا نمبر تین نکاح ہوا مہر مقرر ہوا خلوت بھی ہوئی تو کتنا مہر پورا نمبر چار نکاح ہوا مہر مقرر نہیں ہوا لیکن خلوت ہوئی مہرِ مثل ٹھیک جو پچھلی آیت ہے نے اس کی تفسیر دوبارہ ذرا سی دیکھ لیں تاکہ کوئی مس انڈرسٹیننگ نہ رہے لَا جَنَهَا عَلَيْكُمْ اِنْتَلَقْتُمُ النِّسَاءَ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نے طلاق دے دی عورتوں کو مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّا جبکہ تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا اَوْ تَفْرِدُوْ لَهُنَّا فَرِيزًا یا ان کے لئے کوئی فریزہ مقرر نہیں کیا یعنی مہر مقرر نہیں کیا تو یہ کونسی صورت ہے جس میں نہ خلوت ہوئی اور نہ ان کے لئے مہر مقرر ہوا بس صرف زبانی کلامی نکاح ہوا تو اب کیا ہے مَتْتَوْهُنَّا مُتَعْتَلَاقْ دو ان کو یعنی یہاں مہر نہیں ہوگا بلکہ مُتَعْتَلَاقْ مُتَعْتَلَاقْ کتنا دو عَلَى الْمُوسِي قَدَرُهُ وَسَّتْ وَالَى اپنی حیثیت کے مطابق وَالَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق مَتَعْمْ بِالْمَعْرُوفِ یہ فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے سے کوئی احسان جتا کے عذیت دے کے نہیں اچھے طریقے سے شرافت کے ساتھ حَقَّنَا لَلْمُحْسِنِينَ یہ حق ہے محسنین پر یعنی یہاں مہر تو نہیں دینا ان کو لیکن مُتَعْتَلَاقْ دینا ہے مہر کب دینا ہے اور مہرِ مثل کب دینا ہے مہرِ مثل کب دینا ہے جب خلوت ہوئی لیکن مہر نہیں مقرر ہوا تھا اور طلاق دینے لگے اب کیا دیں تو دیکھا جائے گا کہ اس کی بہنوں کو یا اس کی پپی یا خالہ کو کیا ملا تو اس کے مطابق کچھ مقرر کر لیا جائے گا چلیے حَافِذُوا الَسَّلَوَات وَالصَّلَاةِ الْوَسْتَحِ باتیں ہو رہی تھی کافی دیر سے نکاح طلاق کی اور تقوی کی اور احسان کی اور فضل کی تو یکا یک رخ نماز کی طرف پھیر دیا گیا کیوں؟ اس لیے کہ جب تک اللہ کا خوف نہ ہو دل میں اللہ سے تعلق مضبوط نہ ہو تو انسان بندوں کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا لہٰذا تقویٰ اسی وقت آئے گا جب تمہارے اندر خدا کا خوف ہوگا اور جس کے اندر خدا کا خوف ہوگا وہ سب سے بڑھ کر نماز کی حفاظت کرنے والا ہوگا نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی تو حفاظت نماز میں سب سے پہلے اوقات کی حفاظت آتی ہے وقت داخل ہوا آپ نماز کے لئے تیار ہوں اول وقت پر پڑھنے کی کوشش کریں پھر اس کے بعد طہارت کو دیکھا جائے گا نماز کی حفاظت میں بھی آئے گا کہ آپ کا وضوح ہے یا آپ پاک ہیں یا نہیں پھر اس چیز کا بھی دھیان کریں گے کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے یا نہیں پھر اس کے بعد یہ کہ نماز کے اندر جو قیام ہے رکوع ہیں سجود ہیں قرات ہیں ان سب چیزوں کے بھی پابندی تو جو بھی کمپننٹس ہیں نماز کے ان سب چیزوں کی حفاظت اس میں آ جاتی ہے تو نمازوں کی حفاظت کرو یعنی ان کی باقاعدہ ادائیگی کا احتمام کرو وہ صلات الوستہ خاص طور پر صلات الوستہ کی صلات الوستہ کیا ہے اثر کی نماز حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے جب جنگ خندق کے موقع پر بہت شدید محاصرہ تھا اور مشکل تھی اور دشمن کا ڈر اور خوف تھا اور ان کے یعنی ایک طرح سے مقابلہ تھا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جو تھے وہ اثر کی نماز نہیں پڑھ سکے تھے تو اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اور گھروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے مجھے صلات الوستہ نہ پڑھنے دی حتیٰ کے سورج غروب ہو گیا تو یہ آپ نے صلات الوستہ خود اثر کی نماز کو بتایا اس لئے کچھ اور اس کا مطلب کرنے کی ضرورت نہیں اسی طرح حضرت ابن عباس اور عبداللہ بن مسود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلات الوستہ نماز اثر ہے یہ ترمزی کی روایت ہے صلات الوستہ نماز اثر ہے تو نماز اثر کی پابندی ضروری ہے اس کا مطلب نہیں کہ باقی اہم نہیں ہیں لیکن خاص طور پر اثر کی نماز اثر کی نماز کے بارے میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے وہ بڑی سخت حدیث ہے جس شخص کی نماز اثر فوت ہو جائے گویا اس کا اہل و ایال اور مال و اسباب ہلاک ہو گیا متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی کیا جس شخص کی اثر کی نماز فوت ہو جائے رہ جائے اس کا اتنا بڑا نقصان ہے گویا اس کا گھر بار اور مال ہلاک ہوا بخاری کی حدیث میں من سلل بردینی دخل الجنہ جس نے دو تھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہوا اشارہ ہے اززہر اور اثر کی طرف بخاری کی روایت میں ہے انکم سترون ربکم بے شک تم اپنے رب کو دیکھو گے کما ترون احاز القمر جس طرح تم اس چاند کو دیکھتے ہو لا تدامونا فی رؤیتی تمہیں اس کو دیکھنے میں کچھ مشکل نہیں ہوتی تمہاری نگاہیں نہیں چندھی آتی انہیں بالکل کلیر سامنے دیکھتے ہو فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا أَلَى صَلَاةٍ پھر اگر تم میں استطاعت ہو کہ نماز کے معاملے میں مغلوب نہ ہو قبل تلو الشمس سورج کے نکلنے سے پہلے وہ کونسا وقت ہے فجر کا وَقَبْلَ غُرُوبِهَا اور اس کے غروب سے پہلے یعنی اثر کا فَفَعَلُو تو ایسا کرو یعنی اگر چاہتے ہو کہ رب کا دیدار کرو تو اس کے لئے تیاری میں دو نمازوں سے خاص طور پر غافل نہ ہونا کیوں؟ غافل نہ ہونا کیا غفلت ہوتی فجر میں؟ اچھا لارم بجا اچھا اٹھتے ہیں درست سائیڈ بدلنے دوسری طرف سائیڈ بدلی اور گئے گہری نین میں پھر نماز گئی تو جس کو رب کی ملاقات کا شوق ہے پھر وہ اس وقت سستی نہ کرے اسی طرح اثر کی نماز اثر چونکہ دن کے اختتام کا وقت ہوتا ہے اثر کے بعد تو انسان کوئی کام کاروبار کرتا ہے کوئی بزنس کرتا ہے کوئی جوب سے لوٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا گھر زلدی پہنچ جائیں بھی پہنچی جائیں گے نا نماز پڑھ کے چلو یا پھر جن علاقوں میں خاص طور پر بجلی نہیں تو وہاں لوگوں کا کیا رجحان ہوتا ہے؟ کہ اندھیرہ ہونے سے پہلے پہلے سارے کام ختم کر لیں وہ سارے کام ختم کرتے کرتے نماز ختم ہو جاتی ہے اس لئے خاص طور پر اثر کی بات ہے ٹھیک ہے نا؟ یعنی اثر میں غفلہ سے زیادہ آ جاتی ہے کیونکہ دن کے اختتام ہو رہا ہوتا ہے یعنی آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ ساری نمازیں ہاں ہیں پھر صلاة الوستہ کی بات یا نماز اثر کی بات کیوں؟ چار حدیث ہیں اس پر ان نماز اثر کے بارے حافظو علیہ السلوات والصلاة الوستہ اور ویسے بھی آپ دیکھئے کہ اہل جنت کی جو صفات بیان کی گئی ہیں قرآن پاک میں ان میں سے ایک صفت کیا ہے؟ کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے مسلم احمد کی روایت ہے من حافظ علیہ جس نے اپنی نماز کی حفاظت کی کانت لہو نوراً وبرہاناً ونجاتاً یوم القیامة ومن لم يحافظ علیہ لم يكن لہو نوراً ولعج برہاناً ونجات وکانا یوم القیامة مع قارون وفرعون وحامان وعبی بن خلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کی حفاظت کرے گا حافظ علیہ قیامت کے دن یہ اس کے لئے نور ہوگی اس کے ایمان کی واضح دلیل یعنی برہان ہوگی اس کی نجات کا باعث ہوگی اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے پاس نہ نور ہوگا نہ ایمان کی کوئی دلیل کہ کوئی حجت کے واقعے میں مومن ہوں مثلا آپ کہتے ہیں میں مومن ہوں تو کوئی آپ کو کہتا ہے پروف لاؤ تو قیامت کے دن بھی پروف مانگا جائے گا نا تو اس نے نماز کی حفاظت ہی نہیں کی اس کے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے اور نہ بخشش کا کوئی وسیلہ اور اس کا حشر قارون فرون حامان اور عبی ابن خلف کے ساتھ ہوگا یعنی دین کے بڑے بڑے دشمنوں کے ساتھ ہوگا یعنی اتنی شدید تاقید ہے نمازوں کی حفاظت کی یعنی محض پڑھنا ہی نہیں وقت کے اندر پڑھنا اور پوری اس کے جو فرائض ہیں ان کو بھی ادا کرنا ضروری ہے اور یہی مسلمان ہونے کی پہچان ہے اور اس میں خاص طور پر فرمایا وقوموا للہ قانتین اللہ کے سامنے فرما بردار بندے بن کے کھڑے ہو جو قوموا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں قیام اہم ترین حصہ ہے نماز قائم ہی قیام سے ہوتی ہے لگ لیجی اس جملے نماز قائم ہی قیام سے ہوتی ہے اور خصوصا فرض نماز ادا ہی نہیں ہوتی جب تک آپ کھڑے نہ ہو یعنی آپ کی نماز نہیں ہوتی فرض اگر آپ کھڑے نہیں ہوتے ہاں اگر کوئی شخص بیمار ہے گھٹنوں میں تکلیف ہے یا کمزوری ہے کھڑا نہیں ہو سکتا پھر اور بات ہے ورنہ چھوٹے موٹے عذر بہانے سے کہ آج دل نہیں چاہ رہا کھڑے ہونے کو تو بیٹھ کر پڑھ لیں پڑھیں تو صحیح نہیں یہ کافی نہیں اور پھر صرف کھڑے ہونا نہیں اومو للہ قانتین کی شرط ہے ایک کتاب ہے نماز نبوی اس میں آپ دیکھئے یہ آپ کے ہومورک میں شامل ہے کتاب کا صفحہ نمبر وان فورٹی ٹو نکالیے ابھی یہاں تو آپ نہیں نکال سکیں گھر جا کے نکالیں نماز نبوی کا جو آپ کو کتاب دی گئے اور اس میں قیام کا چپٹر پڑھیں کہ نماز میں قیام کی کیا حیثیت ہے حضرت عمران بن حسین بیان فرماتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی تکلیف تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہو تو کھڑے ہو کر نماز ادا کرو اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر اگر بیٹھ کر ادا کرنے کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر تو اصل کیا ہے کھڑے ہونا اگر بیماری ہے ایسی کہ کھڑے ہوئی نہیں سکتے تو پھر بیٹھ کے اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے پھر لیٹ جاؤ لیکن وہ بیماری اور عذر کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے فرمایا بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے کو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والوں کی نسبت آدھا ثواب ملے گا جیسے نوافل وغیر ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہو گئی تو آپ نے جائے نماز کے قریب ایک ستون تیار کروایا جس پر آپ ٹیک لگاتے تھے لیکن کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھتے تھے کیونکہ قیام اللہ علیہ طویل ہوتا تھا لیکن کھڑے ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا بڑا حصہ کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتے اور کبھی بیٹھ کر جب قرآن کھڑے ہو کر فرماتے تو اسی حالت سے رکوع کی طرف منتقل ہوتے اگر بیٹھ کر قرآن فرماتے تو پھر اسی حالت میں رکوع کرتے اور سواری پر جم نفل پڑھتے تو بیٹھ کر ہی پڑھتے تھے آپ کبھی بیٹھ کر کے رات فرماتے جب تیس چالیس آیات باقی ہوتی تو کھڑے بھی ہو جاتے یعنی ایک ہی رکعت میں نوافل میں جیسے ترابی وغیرہ ہے تو آدھی کے رات کھڑے ہو کر اور آدھی بیٹھ کر بھی ہو سکتی اور پھر رکوع میں چلے جاتے دوسری رکعت میں بھی آپ کا یہی معمول ہوتا تھا ٹھیک ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ ویسے کھڑے ہونا لازم ہے اگر آپ خود نہیں کھڑے ہو سکتے تو ٹیک لگا کے کسی چیز کے سہارے سے کھڑے ہو اور اگر گرنے کا ڈر ہو یا گھٹنوں کی تکلیف ہے اٹھنے بیٹھنے کا مسئلہ ہے پھر بیٹھ کر بھی آپ ادا کر سکتے بیٹھ کے جب آپ ادا کریں گے تو رکوع بھی بیٹھ کے ہی کریں گے سجدہ بھی بیٹھ کے کریں گے اور اگر اتنی حمد بھی نہیں کہ آپ رکوع سجدہ کریں تو پھر وہ اشاروں سے ہوگے اور اگر کرسی پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو میس پہ سجدے کی ضرورت نہیں پھر اشارہ ہی کافی ہے اور یہاں پہ صرف کھڑے ہونے کی بات نہیں ہے قومو للہ قانتین قانتین بن کے کھڑے ہو اس کا کیا مطلب ہے خشو کے ساتھ کیونکہ نماز کی اصل حقیقت کیا ہے آجزی خشو نماز کیا پیدا کرتی انسان کے اندر آجزی پیدا کرتی اب آپ دیکھیں کہ انسان کھڑا ہے ہاتھ باندھ کے سب سے بڑے کے سامنے سب سے بڑے کے سامنے کون ہے سب سے بڑا کیسے کھڑا ہوگا اگر آپ اپنے سے بڑے کے سامنے کھڑے ہیں ویسے تو اب یہ تمیز نہیں رہی نہ کوئی عدب بغیرہ رہا ہے تسلیم ہے پتہ ہی نہیں کہ بڑوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ تو ختم ہو گیا نا ضرورت ہی نہیں ہے سب برابر ہیں مساوات ہے اسلام میں ایسے ہی ہے نا ان عدب اور اخلاق کی باتوں کو پاکستانی کلچر اور دکیانوسی باتیں سمجھا جاتا ہے علاقہ یہ اسلامی طریقہ ہے کہ آپ بڑے سے بات کریں کیا کہا گیا والدین سے کیسا سلوک کرو کندے جکا کہ وَخْفِظْ لَهُمَا جَنَعَةَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ یہ قرآن کا حکم ہے ادب سے بیٹھو ان کے سامنے ادب سے ماملہ کرو ادب سے کڑے ہو یہ نہیں کہ ماں باپ نیچے بیٹھو اور تم کرسی بھی بیٹھ جاؤ اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو کوئی بیماری ہو تو یہ ادب مفقود ہو گیا ہے اس لئے بے ادب بے نصیب ہوتے ہیں یہ مرتبے اور رتبے جہنے یہ اللہ نے بنائے ہیں تو ماں باپ کا رتبہ سب سے بڑا احسان جو نا والدین کے ساتھ ہونا چاہیے جو ماں باپ کا ادب نہیں کر سکتا نا وہاں حد توڑ دیتا ہے پھر وہ زندگی میں کسی کبھی نہیں کر سکتا تو قرآن کا حکم کیا ہے وَخْفِظْ لَهُمَا جَنَعَةَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ کندے جھکا کے رکھو ادب کندے جھکانے کا مطلب کیا ہے یہ نہیں کہ رکوع میں جاؤ اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں ماں باپ ہی کا ذکر ہے جس میں زیادہ عدب اور اعترام کی اور پھر حدیث میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے چھوٹوں سے رحم کے ساتھ معاملہ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں تو وہ پھر حدیث سے پتا چلتا ہے پھر یہ فرمایا برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے اور بھی حدیث ہیں جس میں بڑوں کے عدب اعترام کی باتیں آتی ہیں ہر ہوتے کلک بڑ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم ماں باپ یا بزرگوں یا بڑوں کے سامنے عدب سے بات کرتے ہیں عدب سے بیٹھتے ہیں عدب کا معاملہ کرتے ہیں تو جو سب سے بڑا ہے اس کے سامنے کیسے کھڑا ہونا چاہیے کومو لیلہ کانتین کوئی ایسی نہیں آئت اتنا گہرا تعلق ہے ان تین لفظوں کا پورے پورے ساری گفتگو سے جو آگے پیچھے ہوئی نماز آپ کو کیا سکھا رہی آپ سب سے بڑے کے سامنے کھڑے ہیں آپ جھک رہے ہیں نا کانتین میں کیا آتا ہے جھکنا بھی آتا ہے خاموشی بھی آتی ہے اطاعت بھی آتی ہے فرمبرداری بھی آتی ہے اجزو آجزی بھی آتی ہے عدب آتا ہے اب وہ آپ اللہ کے سامنے عدب کے ساتھ کھڑے سلام پھیر آپ باہر نکلے ماں باپ سے معاملہ پیش آئے کیا حکم ہے عدب کے ساتھ معاملہ آجزی کے ساتھ معاملہ کرو ایسا شخص جو دن میں پانچ دفعہ اللہ کے سامنے جھک کے کھڑا ہوتا ہے عدب سے کھڑا ہوتا ہے پھر رکوع میں جھکتا ہے پھر سجدے میں ناک زمین پر رکھتا ہے اس میں تکبر کہاں سے رہے گا اگر وہ شعوری نماز پڑھ رہا ہے اور پھر انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے بچپن سے اس کی تربیت یہ ہے کہ بڑوں سے عدب کے ساتھ معاملہ کرو عدب عدب تو ایسا شخص پھر کسی اجنبی کے ساتھ بھی معاملہ کرے گا تو کیسا کرے گا عدب بیوی کے ساتھ بھی معاملہ کرے گا تو کیسا کرے گا یعنی شوہر بیوی کے درمیان بھی ایک احترام کا معاملہ ضرور ہونا چاہیے دیکھیں نا بچوں کو کیا حکم ہے وہ ماں کے ساتھ کیا کریں بچوں کو کیا حکم ہے ماں کے ساتھ کیسا معاملہ کریں عدب کا آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہرانہ کے مقام پر گوش تقسیم کر رہے تھے اتنے میں آپ کی رضائی ماں آئیں جنہوں نے صرف دودھ پلائے تھے جنب نہیں دیا تھا آپ نے گوش تقسیم کرنا چھوڑ دیا کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر اتاری یعنی اپنے سر کی یہ جو اتاری اور بچھا دی زمین پر پیغمبر ہیں ایک عورت کے لئے چادر بچھا رہے ہیں اور وہ بھی صرف رضائی ماں ہیں لوگوں نے دیکھا تحران ہوئے کہ ایک عورت کی اتنی تعظیم اب بوڑی عورت تھی معمولی سی پر پیغمبر اپنا کام چھوڑ کر چادر بچھا رہے ہیں اس کے لئے خود کہ یہ بوڑی عورت ہے لوگ کہتے ہیں اتنا عدب کیوں ہو رہا ہے پتہ چلتا ہے یہ آپ کی رضائی ماں ہیں تو ماں کا بھی عدب ہے یعنی باپ کا بھی اترام ہے ماں کا بھی اس کا مطلب دونوں ہے لَهُمَا هَلْ وَخْفِدْ لَهُمَا اب آپ دیکھئے کہ بچوں کو عدب کون سکھائے گا باپ سکھائے گا اگر باپ ماں کو گالیاں دے رہا ہے باپ ماں کے پٹائی بچوں کے سامنے کر رہا ہے باپ ماں پہ چیخ رہا ہے زور زور سے بول رہا ہے بچے کے عدب سیکھیں سیکھیں گے عدب کوئی عدب نہیں سیکھیں گے جو شوہر بیوی آپس میں اترام نہیں کرتا ایک دوسرے ان کے بچوں کو کوئی دنیا کی طاقت عدب نہیں سکھا سکتے تو وہ پورا کلچر تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے ہاتھوں کے بوئے وہ کانٹے ہیں ہم خود بدتمیزی سکھاتے ہیں بچوں کو اور پھر وہ عدب اور اترام کا جو دور ٹوٹتی ہے نا وہ تسبیح کے دانوں کی طرح ایک بریک آتی تو ہر چیز گر جاتی پھر کہ وہ تسبیح کی دوری ٹوٹی ہوگی تو کیا ہوتا پھر ایک دانہ نہیں گرتا وہ لڑی گر جاتی جب ایک بندہ اپنے رب کے سامنے نہیں نہ کھڑا ہوتا وہ سجدہ نہیں کرتا نا نماز نہیں پڑتا وہ ماں باپ کا اترام نہیں کرتا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ بیوی کا بھی نہیں کرتا بچے پھر آگے اس کا نہیں کرتے پھر وہ ایک ایسا معاشرہ جنم لیتا ہے کہ جس میں کوئی عدب تمیز اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں تو اس لئے یہاں پر آپ دیکھئے کہ حیرت ہوتی نا اس میں نماز میں تو سجدہ بھی ہے نماز میں تو اور بھی بہت سی چیزیں لیکن کہا کہ کھڑے بھی ہو اس لئے نماز میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے سجدہ کی جگہ پر ہونی چاہیے یہ نہیں کہ ادھر دیکھے ادھر دیکھے منع کیا گیا اسی یہ بھی قانتین کے خلاف ہے یعنی آجزی کا اسی طرح بیٹھ کے جب اتا یاد پڑھتے تو اس صبح بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان کی انگلی سے آگے نہیں جاتی تھی یعنی جب آپ نماز پڑھتے تھے تو شہادت کی انگلی پر نظر رہتی اب آپ دیکھیں نماز میں بیٹھنے کے پوزیشن پر کیا ہوگی اتا یاد پر بیٹھے تو بھی ایسے بیٹھے ہیں سب جھکا ہوئے کھڑے ہیں تو بھی سر جھکا ہوئے تو یہ سر کا جھکنا کیا ہے سر تسلیم خم اللہ میں تیرے سارے حکم مانوں گا قومو للہ قانتین دو باتیں اس آیت سے بتا چلتی ہیں نمبر ایک نماز قابل احتمام چیز ہے جس کی حفاظت لازم ہے جیسے تم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو جیسے اپنی کسی بھی پیاری چیز کی حفاظت کرتے ہو نمبر دو نماز میں اصل چیز قنوط ہے آجزی ہے اخلاص ہے سکوت ہے اور جہاں تک سکوت کا تعلق ہے یعنی قانتین کا ایک معنی سکوت بھی لیا گیا ہے سکوت سے کیا مراد ہے بولنا بھی نہیں کھانا پینا بھی نہیں اور کیا نہیں کرنا ادھر ادھر کوئی اور کام نہیں کرنے یہ نماز پڑھ رہے ہو یا اور دنیا کے کام کر رہے ہیں کئی لوگ نماز میں بھی دوبتہ ٹھیک کر رہے چلے جاتے ہیں جائے نماز ٹھیک کرنے بیٹھ جائیں گے کبھی بال سمارنے بیٹھ جائیں گے ان سب کچھ نماز میں بھی ہل جل حل چل ہوتی رہتی ہے یہ بھی منع ہے قومو للہ قانتین کے خلاف ہے یہ ایسے کپڑے پہن کے مرد نماز پڑھو جن کو سمارے ہی چلے جو نماز میں ٹھیک ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا میں تم کو اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں تم لوگ نماز میں کوئی حرکت نہ کیا کرو پھر آپ نے ایک دفعہ ہلکہ باندھے دیکھ کر فرمایا تم لوگ الگ کیوں ہو پھر ایک مرتبہ آپ نے فرمایا صفیں اس طرح باندھا کرو جس طرح فرشتے بارگاہ الہی میں صف بستا رہتے ہیں سب سے پہلے اگلی صف پوری کیا کرو اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوا کرو یعنی نماز کا پھر طریقہ سکھایا یہ لوگ الگ 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 کھڑے ہو جاتے تھے صفیں ٹیڑی ہوتی تھیں یا پھر نماز میں سلام دعا ہو رہا ہوتا تھا گھوڑا اس طرح دو ملاتا ہے نا دائیں بائیں کبھی گھوڑے دو ملاتے تھے کا تو اس میں وہ کیا کرتے تھے نماز میں سلام دعا شروع ہو جاتے تھے ادھر ہاتھ ملا لیا ادھر ملا لیا کئی لوگ جیسے کلاس میں بھی لیکچر ہو رہا ہے تلاوت لگی ہوئے گلے مل رہے ہیں سمجھ نہیں آتی کیا اہم ہے اس وقت تو ہر موقع کا ایک کام ہوتا ہے یعنی جب قرآن کی بات ہو جائے تو فوراں کیا کرنا چاہیے ساب چھوڑ کے فَسَعُ الْعَذِكَرِ اللَّهِ اس وقت میل ملاقات کا وقت نہیں وہ بات میں بھی ہو جائے گا لیکن ہمارے دل میں جس چیز کے اہمیت ہوتی ہم اسی کی طرف لپکتے ہیں نا پھر اسی طرح یعنی کانتین میں پھر کے آتا ہے زبان کی خاموشی بھی اور جسم کی حرکت کی بھی خاموشی یہ نہیں کہ کبھی ایک ٹانگ پہ گر گیا کبھی دوسرے پہ کبھی آگے ہو رہے ہیں کبھی پیچھے ہو رہے ہیں کبھی خارج شروع ہو گئی کبھی کپڑا ٹھیک کر رہے ہیں یہ کیا نماز ہے کبھی آپ اپنی نماز کی ویڈیو بنوا کے دیکھیں نا بعد میں خود دیں اس ویکنڈ پہ میں باکستان میں کسی سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ویب کیم پہ کچھ دکھاتے ہیں ویب کیم لگایا تو جس جگہ بیٹھی ہوئی تو انہوں نے گھمایا زیادہ تو ایک بچی نماز پڑھ رہی تھی وہاں اس کو نہیں پتا تھا کہ نماز میں اس کو فوکس کیا کسی نے لیکن اسے دیکھ کے میرے دل پہ اتنی تکلیف گزری مجھے اپنا اب یاد ہے میں نے کہا کہ میں جب نماز پڑھتی تو اللہ تعالی کی نگاہ میں ہوتی ہوں اور اس وقت اگر میں بار بار دپٹا ہی ٹھیک کر رہی ہوں یا کھڑی ہوں یا رکوک کر رہی ہوں اور دھیان ادھر ادھر ہے تو اللہ تعالی کو یعنی کیا لگتا ہوگا نا اس وقت یہ کس طرح کھڑا ہے لیکن ہم اکثر اپنی نماز پر خود توجہ نہیں کرتے کہ ہم کیسے کھڑے ہیں بس کھڑے ہوگئے ادھر لڑک گئے کبھی ادھر ہوگئے کبھی آگئے ہوگئے کبھی پیچھ ہوگئے کبھی کندے اچھکا لیا کبھی کچھ کر لیا کبھی توجہ نہیں پوری ہوتی تو قومو لیلہ قانتین میں جھکاؤ یکسوی توجہ خشو یہ سب چیزیں آتی اور جب تک ایسی نماز نہیں ہوتی نا تو اس نماز کا اثر عام زندگی پر بھی نہیں پڑھتا پھر کیوں آخر نماز میں زندگی پر اثر نہیں ڈال رہی کیونکہ نماز ہی ٹھیک نہیں تو ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں نا باقی زندگی ٹھیک ہو تو آغاز نماز سے کرنا پڑے گا اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کس کا دشمن کا فَرِجَالَنَوْ رُكْبَانًا تو پھر کیا کرو گے فَإِدْل یا سواری پہ جہاں بھی ہو نماز پڑھ لو فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَجَبْ تُمْ أَمَنْ مَهُوْ فَذْكُرُ اللَّهِ تو اچھی طرح اللہ کو یاد کرو یعنی اقیم السلام کیونکہ فَذْكُرُ اللَّهِ یہاں نماز قائم کرنے کے بارے میں کیونکہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرَ آتا ہے نا نماز کے بارے میں اُطْلُمَا اُوْحِيَةِ آخر میں فَذْكُرُ اللَّهِ كَمَا أَلَّمَكُمْ اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تم کو سکھایا ہے کیا مطلب ہے اس کا یعنی جو نماز پڑھنے کا طریقہ تمہیں بتایا گیا ہے ویسی نماز پڑھو اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے نا سَلُّ كَمَا رَأَيْتُمُونِ اُسَلِّ نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں یعنی صحیح طریقے کو فالو کر کے تُفَذْكُرُ اللَّهَ كَمَا أَلَّمَكُمْ ذکر کرو اللہ کا جیسے اس نے تم کو سکھایا مَعْلَمْ تَقُونُ وَتَعْلَمُونَ جو تم پہلے نہیں جانتے تھے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ خوف کی حالت میں بھی نماز پڑھنی چاہیے نمبر ایک نمبر دو اگر زیادہ خوف ہو اور رکنے کا موقع نہ ہو تو پیدل چلتے چلتے بھی نماز پڑھ لینی چاہیے ویسے تو اصلی حکم کیا ہے قُمُوا لِلَّهِ قَانِ تِين ساکت جامت لیکن اگر خوف ہے در ہے پیچھے سے کوئی آ رہا ہے پھر کھڑے نہیں رہو گے یا بدان جنگ میں ہو تو پھر نماز نہیں چھوڑ سکتے حالت خوف میں چلتے چلتے بھی نماز پڑھتے جاؤ گے یا سواری پر ہو تو بھی پڑھو گے حضرت عبداللہ بن عمر سے جب کوئی پوچھتا کہ ہم نماز خوف کیسے پڑھیں تو وہ کہتے کہ امام آگے بڑھے کچھ لوگ اس کے ساتھ نماز ادا کریں امام انہیں ایک رکعت پڑھائے باقی لوگ ان کے اور دشمنوں کے درمین کھڑے رہے نماز نہ پڑھیں جب یہ لوگ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ چکے تو سرک کر پیچھے چلے جائیں اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اب وہ لوگ آ جائیں اور امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں امام تو اپنی نماز دو رکعت سے فارغ ہو گیا اب یہ دونوں گروہ باری باری ایک رکعت پوری کر لیں تو ان کی بھی دو رکعتیں ہو جائیں گی یعنی قصر بھی ہوگی اگر خوف اس سے زیادہ ہو تو پاؤں پہ کھڑے ہو کر پیدل یا سواری پہ رہ کے نماز ادا کر لو مو کبلہ رکھو یا کسی اور طرف نماز پڑھ لو امام مالک کہتے ہیں کہ نافے نے کہا عبداللہ بن عمر نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل کیا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی ہماری زندگی میں کتنی عمید ہیں عمومن یہ ہوتا ہے گھروں میں جب جھگڑے فساد ہوتے ہیں لڑائی تو تو میں میں ہوتی ہے تو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں متاثر ہو جاتی ہیں تاخیر ہو جاتی ہیں اب آپ خود سچیں نماز اتنی زبردست چیز ہے نا کہ اتنا بیلنس کرتی زندگی ہے ادھر لڑائیاں ہو رہی ہیں ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے اللہ اکبر ہو جاتی ہے اب کیا ہے اب کیا کرنا ہوگا ہاں لڑائی چھوڑنے پڑے گی نا لڑائی جگڑا چھوڑو الزام تراشی چھوڑو ایک دوسرے پہ فساد چھوڑو جاؤ وضو کرو نماز پڑو مرد مسجد میں چلے جائیں عورتیں گھر پہ نماز پڑیں اب واپس آئے اب لڑیں پھر لڑنے کے چانسز کم ہو جائیں گی اتنے بات ہی بھول جائے گی اب دیکھیں نا شوہر بی بی میں یعنی کہ آپس میں کوئی کلاش ہو گیا اب یہ سلسلہ چلی رہا تھا کیا زان ہو گئی اب بریک آنی ہو پڑے گی وضو سے ویسی ٹھنڈے ہو جائیں گے نماز روکتی ہے فہشا یعنی گالی گلوچ اور بے ہیائی کی باتوں سے اور منکر سے بھی روکتی ہے لڑائی جھگڑوں سے بھی آپ کو رکاوٹ ڈال دیتی ہے بہت کم ہو جاتا ہے یعنی کچھ نہ کچھ چانسز ضرور کم ہوتے انسان دیکھیں کہ اپنے پوزیشن بدل لیتا ہے تو اس کی حالت بدلنے سے ہی کیا ہو جاتا ہے غصے میں کم ہی آ جاتی غصے کا علاج بھی تو یہ بتائے گے نا اور آپ دیکھیں کہ نماز اپنی مرضی ہے کہ مطابق نہیں پڑھ سکتے نہ اپنی مرضی کے طریقوں پر بلکہ وَذْكُرُوهُ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَعْلَمْ تَقُونُ تَعْلَمُونَ اور اگر ابھی بھی مَعْلَمْ تَقُونُ تَعْلَمُونَ ہے تو اس کے لیے علاج یہ ہے کہ علم حاصل کرو اس کتاب کو ہر روز ایک ایک ٹاپک صرف ایک ٹاپک جیسے آج قیام کا میں نے بتایا نا تین چار حدیثیں روز ایک ایک تھوڑا تھوڑا بھی اگر مقرر کر لیں فجر کی نماز کے بعد پہلے اس میں سے ایک ٹاپک پڑھیں اور پھر اٹھ کے ناشتہ کریں انشاءاللہ آپ ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں گے تو یہ ساتھ ساتھ چلتا جائے گا اگر آج کے لیے ہم اپنا یہی ہومورک رکھیں کہ جب نماز جا کے پڑھیں تو اپنے کھڑے ہونے کی پوزیشن پر غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہی سے نماز کے اندر خوشو آنے لگتا ہے پھر پہلا سٹیپ اسی لیے علم کو آگے پاسان کرنا تعلیم اور تربیت کے حلقے اور یہ ساری چیزیں ہمارے فرائز میں سے ہیں کیونکہ مسلمان جو ہے وہ ایک اقلمان باشعور پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے اقرآ پہلا کام ہے جو کرنا ہوگا ہم اپنے بچوں کی بھی دینی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتے وہ بھی بس خود سر جیسے پلتے ہیں پلتے چلے جا رہے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک مجموعی طور پر غفلت کا شکار ہے امت اسی لیے تو زبال ہے آپ نے فرمایتا ہے سب سے پہلی چیز جو میری امت میں ضائع ہوگی وہ نمازی ہے وَخَلَفْ فَرْمِمْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَدَعُ السَّلَاةِ وَاتَّبَعُ الشَّحَوَاتِ فَصَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا کہ پھر ان کے بعد ایسے برے جانشین آئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور شہوات کی پیچھے لگ گئے ان قریب وہ اس گہری کھائی میں جائیں گے جہنم میں جہنم میں جانے والوں سے پوچھا جائے گا ما صلح کا کم فی سقر کس چیز نے تمہیں اس جہنم میں جھوکا وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے تو یہ بنیادی فریضہ ہے جو تمام حالات کی اصلاح کر سکتا ہے اور پھر صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ کمان لما کم جیسے سکھائی گئی ویسے پڑھنا ضروری ہے اب مردوں کے لیے جماعت کی پابندی ضروری ہے کتنا فائدہ ہے نا اگر میہ بی بی کی دروان جھگڑا ہو رہا ہے ہو رہا ہے کوئی بیچ میں بچاؤ کرنے والا نہیں تو نماز کیا بیچ میں آگئی بچاؤ کرنے والی اب اس کو لازم ہے جاؤ مسجد وہ جائے گا مسجد دو چار اور کسی سے باتیں کرے گا ادھر ادھر بی 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 پیچھے سے اپنی نماز پڑھے کوئی اور کرے گی تو وہ کشمکش جہاری نہیں رہ سکتی پریک آئے گی کل پرسو کسی نے فون کیا کلاس میں سی بیٹی کے دو رشتے ہیں تو کس کے ساتھ کریں من کا جو نماز کا پابندو تو کہنے لگی کہ ایک تو بالکل نہیں پڑھتا رہے ایک عادی عادی پڑھتا ہے تو من کا ان سے آپ شرط رکھ لیں پہلے نماز پوری کر لیں پھر رشتہ کر دیں تو یہ ہے کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے لگتے تو صرف ہم بھی کیا دیکھتے ہیں دنیا دیکھتے ہیں دین نہیں دیکھتے تو جب ہم نے دے ہی ایسے شخص کو دیا جو خدا سے نہیں ڈرتا تو پھر وہ آگے حقوق ادا کرنے میں اور نبھانے میں پھر خدا کا خوف کہاں سے آئے گا وہ روک کون لگائے گا وہ حد کہاں سے آئے گی کون سمجھائے گا انسانوں کے بس میں نہیں ہے انسانوں کو کنٹرول کرنا یہ اللہ ہی ہے جو بندوں کو حد پر رکھتا ہے کہ اب اس حد سے آگے تم نہیں جا سکتے اس لئے میں یہ ہوم برک دے رہی ہوں کہ یہ لازمان ایک ایک سٹیپ اس کا آپ لوگ سب اردو پڑھے ہوئے ہیں پڑھتے چلے جائیں اور انشاء اللہ تعالی اس کو پھر بعد میں وقت ملا تو مزید بھی تفصیل سے کریں گے لیکن نماز پہلی چیز ہے جس کا درست ہونا ضروری ہے اس لئے اس میں تاخیر نہ کریں ابھی سی ساتھ ساتھ ریڈنگ شروع کر لیں اپنی پھر فرمایا والذین یتوفہون اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں من کم تم میں سے ویذرون ازواجن اور بیویاں چھوڑ جائیں پیچھے یعنی بیوی پیچھے رہ گئی تو وہ کیا کریں وسیعت اللہ ازواجی ہم وہ اپنی بیویوں کے لئے وسیعت کر کے جائیں کس بات کی مطاعن فائدہ اٹھانے کی الالحول ایک سال تک کہ عورت ایک سال تک اسی گھر میں رہ سکتی ہے غیر اخراج بغیر نکالے فانخرجنا پھر اگر وہ خود چلی جائیں فلا جناحا علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں فی ما فعلنا فی انفس ہننا اس معاملے میں جو وہ کریں اپنے نفسوں کے بارے میں فی انفس ہننا مم معروف معروف طریقے سے یعنی اپنے بارے میں معروف طریقے سے پھر اگر کوئی وہ فیصلہ کریں تو ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ آیت میراز سے منسوخ ہو گئی کہ جب عورت کو براست میں حصہ دے دیا گیا تو پھر ایک سال اسی گھر میں رہنے کی جو سہولت تھی وہ لازم نہ رہی پھر چار مہینے دس دن تک وہ وہاں رہ سکتی ہے اور بعض کا خیال ہے کہ نہیں چار مہینے دس دن تو اس کی عدت ہے اور مزید سال تک یعنی ایک شوہر کی وفات کے ایک سال بعد تک عورت جس گھر میں رہتی رہی ہے اس کو رہنے دیا جائے اس کو اس سے نکالانا جائے اور شوہر جانے سے پہلے اگر ضروری سمجھیں تو اپنی بیوی کی خاطر یہ وسیعت کر لیں اور باقی وہ رسا جو ہیں وہ اس وسیعت کو آنر دیں یہاں بھی عورت کے حقوق کو ایک طرح سے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے اب یہاں یہ تو وسیعت شوہر کر سکتا ہے کہ بیوی گھر سے نہ نکلے گھر میں رہنے دیا جائے مثلا بعض وقت ایسا ہوتا ہے شوہر بیمار ہو گیا اس کو پتا ہے کہ میں نہیں بچ سکتا بعض بیماریاں ایسے تو اسے کینسر وغیرہ ڈاکٹر پہلے سے ہی بتا دیتے ابھی اس سے زیادہ نہیں جیسے تو ایسے زندگی اللہ کے ہاتھ میں کئی لوگ ان مدتوں سے بہت آگے تک بھی جیتے ہیں لیکن اگر انسان کو ایک گمان ہو کہ نہیں رہ سکتا میں زندہ اور اس کو نظر آ رہا ہو کہ وہ بیوی میری وفات کے بعد اس گھر میں رہ نہیں سکے گی مثلا اگر کمبائن فیملی سسٹم ہے اب اس صورت میں وہ اپنی ماں کو اپنے بھائیوں کو یا اور جو بارث ہیں ان کو وہ تلقین کر سکتا ہے کہ دیکھو بچے چھوٹے ہیں فلان بچہ اس کلاس میں ہیں فلان معاملہ ایسا ہے تو تم اس پر مزید احسان کرنا اور اتنا عرصہ تک اسے یہی رہنے دینا اس گھر کو تقسیم نہ کرنا بیچنا نہیں وغیرہ وغیرہ لیکن یہ مدت بھی کتنی ہوگی ایک سال تک کی اس سے زیادہ نہیں تو دو صورتیں ایک تو اس آیت کو منسوخ سمجھا جائے گا تو اس صورت میں چار مہینے دس دن والی بات ہی رہ گی اور دوسرا ہی ہے کہ اگر اس کو منسوخ نہ سمجھا جائے تو ایسی صورت میں یعنی عورت کے لیے شوہر ایک سال کی وسیعت کر سکتا ہے کہ اسے گھر سے نہ نکالا جائے فَإِن خَرَجْنَا پھر اگر وہ خود نکل جائے فَلَا جِنَاحَا عَلَيْكُمْ تو جن کو وسیعت کی تھی اس کے شوہر نے ان پر کوئی گناہ نہیں فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِنَّا مِمْ مَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزُنْحَكِمُ اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے جس نے یہ احکام تمہیں دیئے ہیں اب یہاں پر ایک بات ہے کہ شوہر یہ پابندی تو بیوی پر لگا سکتا کہ بھلی عورت تم ایک سال یہیں رہنا لیکن یہ نہیں لگا سکتا کہ تم دوسری شادی نہ کرنا کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ وعدہ نہیں لے سکتا کیوں؟ ایسی کوئی وسیعت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی میرے بعد شادی نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ہے اس کو اللہ نے حق دیا ہے یہ الگ اپنی میوچل انڈسٹینڈنگیں کوئی کرے یا نہ کرے لیکن قانونی طور پر کوئی شوہر اپنی بیوی کو پابند نہیں کر سکتا اچھے ایک بات آپ نے محسوس کی ساری باتیں عورتوں سے متعلق زیادہ ہیں یعنی عورت کے حقوق کو یہاں پر کتنا پروٹیکٹ کیا گیا ان سارے معاملات میں مرد کو تو صرف اختیار دے دیا گیا نا طلاق اور نکاح کا لیکن عورت کو سارے لگتا حقوق دے دیئے گئے دین نہ پڑھیں تو پھر حال تو برا ہو نہیں ہے جب ہم دین کو الگ چھوڑ کے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو پھر تو یہ سب ہوگا اس موقع میں جب وہ بات یاد آری کہ ایک فرانسیسی کوئی تھا جس نے قرآن کا ترجمہ کیا تھا نا مجھے یاد نہیں اس نے کہا اگر مجھے یہ نہ پتا ہوتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے وہ تو نہیں مانتے نا اللہ کی تو میں یقینی طور پر کہہ سکتا تھا کہ اس کتاب کا رائٹر کو عورت ہے جس میں عورت کے اتنے رائٹس کو پروٹیکٹ ہیا گیا تو بات یہ ہے کہ پھر بھی عورتیں شکوہ نہیں چھوڑتی اور پھر بھی ان کے کمپلینٹس ختم نہیں ہوتی کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے دین سے ہمیں کیا حمل ہے وہ سمجھتی کہ دین میں عورت پر بڑا جبر کیا گیا واللہ عزیزن حکیم اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے وللمتلقاتی اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متعن متع ہے فائدہ اٹھانا ہے متع طلاق ہے اب وہ جو پیچھے میں نے متع طلاق کی بات کی تھی نا وہ یہاں پر اب جنرلی سب طلاق یافتہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے متع طلاق ایک تو کس صورت میں ہے جب عورت کا مہر مقرر نہ ہو رخصتی بھی نہ ہو اور طلاق ہو جائے اور ان جنرل سب طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متع طلاق بھی ہے کتنا بل مارو بھلے طریقے سے اور یہ کب ہے رخصی کے موقع پر عورت کو گھر سے نکالتے ہوئے ساری زندگی کے لیے نہیں ہے کیونکہ باز لوگوں کا کیا خیال ہے کہ مرد کو پابند کیا جائے ایسے قانون بنواتے ہیں کہ جس میں ساری زندگی وہ اس کو جیب خرج بھیجتا رہے حق کا نل المتقین لیکن یہاں پر متقین پر حق ہے بس ایک دفعہ متع طلاق دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتق اللہ فی النساء عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو یہاں کیا فرمایا حق کا نل المتقین پھر تقوی کی بات ہے آپ نے فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو فَإِنَّهُنَّ عَنْدَكُمْ عَوَانٌ کیونکہ وہ تمہارے پاس ایک طرح سے قیدی کی طرح ہے یعنی وہ قید نکاح میں آ گئی ہیں نا اب اپنی مرضی تو گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی اس لئے تم ان کے ساتھ معاملے میں کوئی زیادتی نہ کرنا اور پھر یہاں تقوی کی بات ہی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں حقوق دینے کا معاملہ محض قانون کے دائرے میں نہیں بلکہ اس کے لئے باہر کی فورس سے زیادہ اندر کی طاقت کو استعمال کرنے کو کہا گیا ہے تقوی کیا ہے اندر کا زور اندر کے زور پہ کام کرو بار کے زور پہ نہیں بار کا زور کیا ہوتا ہے قانون کا زور ٹھیک ہے نا قانونی زور سے قانونی طریقوں سے یعنی آپ دیکھیں کہ دو ہی طریقے ہو سکتے کسی کو حق دلوانے کے ایک ہے خدا کا خوف اور ایک ہے قانون کا خوف تب ہی لوگ سیدھے رہتے ہیں نا اب یہاں پر اگر خدا کا خوف نہیں بھی لوگوں میں تو قانون کا خوف تو ہے نا یعنی اس ملک میں رہتے ہوئے قانون کا خوف تو ہے نا مردوں کو کہ نہیں بہت زیادہ ہے اور اگر اللہ کا ڈر زیادہ ہو جائے تو کتنا اچھا ہو اور بیرونی طاقتیں عموماً اصلاح نہیں کرتی بگاڑ زیادہ ہو جاتے ہیں ان طاقتوں سے عورت کو بیوز ہونے سے روکنے کے لیے جو چیز بتائی گی وہ صرف بیرونی طاقت نہیں قانون کی طاقت نہیں کیونکہ قانون کی طاقت سے آپ ایک حد کے اندر کسی کو فورس کر سکتے ہیں اس لئے آپ دیکھئے کہ بار بار یہاں اندر کی طاقت کی بات ہے اور وہ ہے تقوی بارال اصل چیز یہی ہے کہ انسان اگر خدا سے ڈرے اور دوسرا پر زیادتی نہ کرے تو پھر کیا ہوگا تب ہی حالات درست ہو سکتے اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات آیات سے مراد یہاں کیا ہے احکامات لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم اقل سے کام لو اقل مند بنو جس سے کیا پتہ چلتا ہے اقل مند بننے کے لئے کیا چاہیے آیات کا علم اقل کا بھی صحیح استعمال دنیا میں سب سے طاقتور مشین اگر نون ورلڈ میں کہیں ہے تو وہ انسان کا دماغ ہے جس کو چلانے کے لئے ایک بلین ووٹ کی بجلی چاہیے اور پھر بھی وہ پوری طرح فنکشن نہیں کر سکتا تو کس طرح آٹومیٹک مشین اللہ نے آپ کو دی ہے جس پہ آپ کو کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا اس کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے لئے خدا کا خوف چاہیے اور اس کتاب کا علم چاہیے ورنہ انسان جب تخریب کاری پہ اترتا ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتا ہے تو پھر تو شیطان کو بھی شرما دیتا ہے اگر زد ہی آپس میں پڑ جائے اور ایک دوسرے کو تباہ کرنے پہ تل جائیں تو الٹیمیٹ تباہی تو اپنی طرف لوٹتی ہے کہ جو کسی کو نقصان دیتا ہے وہ خود پکڑ میں آتا ہے تو آخری بات کے طور پر یہ کہنا چاہوں گی کہ چونکہ یہ آیات یا یہ چپٹر یہ ٹاپکیاں مکمل ہو گیا تو بنیادی طور پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھرے لو زندگی کو خوشگوار کب بنا سکتے ہیں معاشرتی زندگی کو خوشگوار کب بنا سکتے ہیں جب ایک طرف ہمارے اندر شکر ہو دوسری طرف ہمارا اپنے رب کے ساتھ معاملہ درست ہو اور تیسری طرف صبر کے ساتھ ہم چلتے جائیں تو یہ ایک نظم لکھی ہے between you and God People are often unreasonable, illogical and self-centered Forgive them anyway If you are kind People may accuse you of selfish motives Be kind anyway If you are successful You will win some false friends and true enemies Succeed anyway If you are honest and frank People may cheat you Be honest and frank anyway What you spend years building Someone could destroy overnight Build anyway If you find serenity and happiness People may be jealous Be happy anyway The good you do today People will often forget tomorrow Do good anyway Give the world the best you have And it may never be enough Give the world The best you've got anyway You see in the end It is between you and God It was never between you and them anyway I mean I mean Insan ka maamla Bezahir insans se nazer aata hai Lekin hakikat mein wo Allah se hai Ya api mein se kisi in nein nazam likhi hai Thank you Allah Even though I clutch my blanket and growl when the alarm rings Thank you Allah that I can hear there are many who are deaf Even though I keep my eyes closed against the morning light as long as possible Thank you Allah that I can see many are blind Even though I huddle in my bed and put off rising Thank you Lord that I have strength to rise There are many who are bedridden Even though the first hour of my day is hectic When socks are lost toast is burnt and tempers are short My children are so loud Thank you Allah for my family There are many who are lonely Even though a breakfast table never looks like the pictures in magazines and the menu is at times balanced Thank you Allah for the food we have There are many who are hungry Even though the routine of my job is often monotonous Thank you Allah for the opportunity to work There are many who have no job Even though I grumble and bemoan my fate from day to day and wish my circumstances were not so modest Thank you Allah for life If we can pass this on to most people we know It might just help a bit to make this world a better place to live in So we can pass this to the world And when you have the children of my husband This is not a good thing to live in ہی ہے لیکن اگر انسان ان کو اگنور کر کے ان سب چیزوں پر نظر رکھے جو اس کو ملا ہوا ہے تو انسان کی زندگی میں بہت کچھ سکون آ سکتا ہے تو ضرورت اس بات کیے کہ شکر گزار رہے ہیں اور لوگوں کے رییکشن کی پروانہ کریں اپنی طرف سے جو بھلائی ہے جس چیز کو آپ اچھا سمجھتے ہیں وہ کرتے چلے جائیں چلیے اب تلاوت ان آیات کی غور سے اور توجہ سے سوئے لا الہ الا انت نستغفروکا و نتوبو علیت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ